بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیل ابن عیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کرنے کے لئے اللہ کافی ہے اور غم خواری کے لئے قرآن نصیحت اور عبرت دینے کے لئے موت کافی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو اور انسانوں کو ایک طرف کر دو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے خیر کا علم رکھنے والا خاموش رہنے والے سے بہتر ہے اور خاموش رہنے والا شر بولنے والے سے بہتر ہے یحیع ابن معاص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے رب میں کیسے خوش ہو جاؤں جبکہ مجھ سے تیری نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور کیسے خوش نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا کیسے تجھے پکاروں کہ میری خطائیں بہت ہیں اور کیوں نہ پکاروں کہ تُو سخی ترین ہستی ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حلال رزق کھاؤ اس سے دل نرم ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان یہیہ ابن معاص رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا مقام رزا کیا ہے آپ نے جواب دیا اگر تم اپنے لئے چار اصول تیہ کر لو تو رزا کے مقام کو پہن جاؤ گے اے اللہ تُو جو بھی مجھے عطا کر دے میں قبول کرتا ہوں جو بھی عطا نہ کرے میں اس پر راضی ہوں تُو مجھے چھوڑ دے تو بھی تیری عبادت کرتا رہوں اور جب بھی مجھے پکارے میں حاضر ہو جاؤں ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قوم سے راضی ہوا تو ان کی تمام خطائیں اور برائیاں معاف کر دیں اور ایک قوم سے ناراض ہوا تو ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہ کی ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اقل مند کی تین نشانیاں ہیں اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑے وہ دنیا ترک کر دیتا ہے قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تعمیر کر چکا ہوتا ہے اور رب سے ملاقات کے لئے حاضر ہونے سے پہلے ہی اپنے رب کو راضی کر جاتا ہے موسیقی